مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں ان مسائل میں شرم نہیں کرنی چاہیے صحابہ میں اختلاف ہوا انصار صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا دیگر صحابہ جو تھے مہاجر صحابہ وہ کہہ رہے تھے کہ جسمانی تعلق قائم ہوا انزال ہوا نہیں ہوا دونوں پہ غسل واجب ہو جائے گا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیرو میں تمہاری تسلی کرتا ہوں میں گیا سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس اور جا کر کہا کہ اے مومنین کی والدہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنی سگی ماں سے کوئی مسئلہ معلوم کرتے تو شرم کرتے تو میں بھی تمہاری ماں ہوں تمہاری روحانی والدہ ہوں تم کوئسن کرو کہا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ غسل کس صورت میں واجب ہوگا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حدیث سنا دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد عورت میں ملاب ہوتا ہے تو جیسے ہی ملاب ہوتا ہے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا یہ کون جواب دے رہے ہیں ہماری والدہ جواب دے رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ مشتہیدہ جواب دے رہی ہیں اور صحابہ کو سکھا رہی ہیں مسائل کیونکہ یہ بہت سے مسائل ایسے تھے جو سیدہ عائشہ سے ہی سیکھ سکتے تھے سرکار نے خاص ان کو بتائے تھے تو اب ہم کرتے ہیں شرم اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جسمانی ریلیشن کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز تک ناجائز ہے